ان کے بارے میں علامہ اکبال نے فرمایا تھا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں علامہ اکبال نے ایک اور جو ان کے بارے میں یوں فرمایا تھا آن نے فرمایا تھا کہ قادیانیت یہ یہودیت کا چربہ ہے یہ یہودیت کا چربہ ہے مسلمانوں آج قادیانی اپنے پروگرامز کے اندر آج قادیانی اپنی میٹنگز کے اندر اپنے سماعت کے اندر پاکستان کے بارے میں یہ پر دعائیں کرتے ہیں یہ بقواسات کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دے اور اکھنڈ بھارت کو بنا دے آم نے لکھا جب سکوتے ڈھاکا ہوا ہر مسلمان ہر پاکستانی کا دل غموں سے چور چور تھا کہ آج پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا آج پاکستان کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو گیا اس کے پیچھے بھی احمد مرز مردود کا بوتا تھا وہ مردئی تھا بہت کتا قسم کا مردئی تھا اس نے کیا کیا وہ دول میں پاکستان مچھوپہ ویڈی کمیشن کے کٹیپ ٹیچئر مین تھا اس خبیص نے ان کے پاس کیا مشرقی پاکستانوں لوگوں کے پاس جا کے کہا کہ دیکھو محنت تم کرتے ہو کام تم کرتے ہو کامیش تم کرتے ہو جو مغربی پاکستان والے ہیں تمہاری محنت کو کھاتے ہیں تم ان سے لے رہا ہو جاؤ یہ سارا کام اس خبیص نے کروایا اور جب یہ کام ہوا ہر مسلمان رو رہا تھا لیکن قادیان کے اندر بھی ربوں کے اندر بھی قادیانی بقاعدہ دھنگرے ڈاڑ رہے تھے مسلمان بیرے ساہ آخری بات سن لیجئے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا خلاق بڑا اچھا ہوتا ہے بڑے پیار سے بات کرتے ہیں بڑی محبت سے بات کرتے ہیں یہ ان کی کتاب ہے نجم الحدا اس کا لکھنے والا مرزا قادیانی ہے اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کیا بکواس کرتا ہے وہ کہتا ہے دشمن ہمارے بیعبانہ جنگلوں کے خنجین ہو گئے ان کی عورت کتیوں سے بڑھ گئی ہمارے بارے میں بکواس کرتے ہیں اور سنیئے مرزا مردود نے بکواس کی تھی کہ جو شخص مجھ کو نبی نہیں مانتا رسول نہیں مانتا وہ تندری کی بڑھاد ہے سنیئے مسلمانوں مرزا مردود کے دوست کھے بیٹے فضل احمد اور سلطان احمد اس کو نبی نہیں مانتے تھے حوالے کا ذمہ دار ہوں وہ ساتھ کہتے تھے کہ باہ توراک کو بذکاری کرتا ہے توراک کو سراب پیتا ہے سبو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تجھ بے کروڑ لانتے ہیں تو بتائیے تو مرزا یہ کہتا ہے جو مجھ کو نبی نہیں مانتا رسول نہیں مانتا وہ تندری کی اولاد ہے تو بتلائیے مرزے کی بیوی کون ہوئی ہے انچی بات سے بتائیے اور انچی بات سے اور مرزا خود کون ہوا مرزا صاف کہتا ہے کہ دیکھو یہ میری بیوی کندری ہے اور میں کندر ہوں اور یہ ہمارا بیٹے ہم کو نبی نہیں مانتے اس کندری کی اولاد ہیں دیکھو کہ برا حال محمد کے ادو کا موں پہ ہی گیرہ جس نے چاند پہ تھوکا تو مسلمانوں ہاتھ کے بعد یہ بادہ کر لو انشاءاللہ جب تک گم میں دم باقی ہے ان کے اخلاف کام کروگے مسلمانوں یاد رکھو میرا اللہ میرے نبی کے بارے میں بڑا سنسیب ہے اور بڑا حساس ہے اللہ پر داست نہیں کرتا اس دھرتی پہ اس کے نبی کی تہین کی جائے خود کو مسلمان کہنے والے کلمان نبی کے بننے والے آگے سے خموش رہیں کہیں ایسا نہ ہو جب اللہ کے سامنے ہم پیش کیا جائیں اللہ پوچھ لے بتلاو تمہارے ہوتے ہوئے ایک بدبخت نہیں تمہارے ہوتے ہوئے ایک بیمان نے خود کو نبی کہا خود کو خدا کہا مجھے گالیاں دیں میں نبی کے بارے میں بکوا ساتھ کی اور تم نے کیا کیا کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہماری نمازوں کو بھی ہمارے عمال کو بھی ہمارے حج کو بھی ہمارے موہ پہ دے مارے مسلمانوں آواز کے بعد یہ بادہ کر لیں انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے ان کا پائی کاٹ بھی کریں گے ان کے خلاف کام بھی کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے بادہ کرو آواز کرو آواز کرو آواز کرو وہ سنگ گران جو حیل ہیں رستیت سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہے ہوا کے رہ رہو ہیں منزل پہ ہی یا کے دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا میں ہم پول بھی ہے دروار بھی ہیں یا بز میں جہاں محکائیں گے یا خون میں دہا کر دم لیں گے ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کا ہر بود توڑیں گے ہم حق کا نشاہ ہے دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسوں نے شبیغم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے سوچا ہے کیفی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت چھجئے تو چی لیں گے یا انچام میں سار پی لیں گے کیوں نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکار اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ بھروں خاجائے بر تھا کی حرمت بر خدا صاحب ہے کامل میرا امام ہو نہیں سکتا وما علینا اللہ البلاو المبین نارے نمی نارے نمی نارے نمی